بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاحرین ایک ڈسکشن جو ابھی ہم نے فیل ایک مجلس میں کچھ دن پہلے کیا اور وہ کلپ کی صورت میں جو ہے وہ وارل بھی ہوا اور وہ تھا جناب شیخ شہی جناب آغای شیخ نمر کے بارے میں تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ آغای شیرازی کی بھی طرفداروں میں سے ہیں اور آغای تقی مدرسی بیہادی مدرسی کی طرفداروں میں سے ہیں آغا شیرازی کی مدرسی کی طرفداروں میں سے ہیں اور خود در حقیقت کو تو آغا سید محمد شیرازی کے مدرسے تلقائم کے پڑے میں جو تہران میں تھا تو اس میں ہم نے اصل موضوع تو یہ ڈسکس کیا تھا کہ کسی میں اگر کوئی ایسی چیز پاہی جائے جس کے آپ فیور میں نہ ہوں تو اس کی شخصیت کو حراب نہ کریں اچھا اب کیوں کہ وہ اتنے مشہور ہو گئے ان سے ٹکر نہیں لی جا سکتی تو اب جو ہے وہ beyond the limit ان کی حمایت کی جاری حتہ ان کو نفس زکیہ بھی کہہ دیا اب اگر نفس زکیہ سے مراد ہے پاک نفس وہ تو پھر سارے ہی مومنین پاک نفس ہیں لیکن نفس زکیہ سے مراد جو ظہور سے پہلے کے ہیں تو وہ تو قطعا نہیں ہے کیونکہ ان کے فوراں باز ظہور کا سلسلہ ہے تو ہمارے ہاں ایک بیلنس نہیں ہے کہ کسی کی حمایت کرتے ہیں تو بہت زیادہ حمایت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں تو بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں تو ہم نے اس موضوع میں یہ کہا تھا کہ وہ کیونکہ ان کے طرفدار ہیں اب اگر ہر آدمی جو ان کا نام لے ان کا طرفدار ہو اس کو ایم آئی سکس کہہ دیا جاتا ہے تو پھر تو وہ بھی ہوں گے اس طرح سے معذر اللہ لیکن نہ تو ہم انہیں ایسا کہہ رہے ہیں یعنی دوسروں کے لئے جانب تنبیح تھی اور دوسرا موضوع یہ تھا کہ ایسی باتیں نہ کی جائیں اگرواداری کا سلسلہ ہو لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا وہ کم اقل ہیں یا کم شعور ہیں یا بہت زیادہ سادے ہیں یا یہ کہ وہ بلا شک پرابلم میکر ہیں البتہ یہ جانب ہم بڑے کھل کے توجہ دلائیں کہ جتنے علماء کرام مراجعظام ہیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے ایک پالیسی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اشتہادی بھی غلطی ہو سکتی ہے غیبت کا زمانہ ہے تو ہم اسے علمی اعدبار سے ڈسکس کریں لیکن کسی کی شخصیت کو خراب نہ کریں اسی طرح سے بعض افراد نے کہا کہ آپ ولایت فقی کے بارے میں ڈسکشن کریں تو مختصر ترین جو چیز کہی جا سکتی ہے کہ غیبت کے زمانے میں بلا شک ایک فقیع عادل کی حکومت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ فقیع عادل کی حکومت مہا ہوگی کہ جہاں پر مؤمنین ہوں گے اگر اس قسم کی حکومت کا پاکستان میں تصور کیا جائے تو وہاں پر ولایت فقی جو ہے اس فقی کی ہوگی جو یا تو دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ان کے پاس پاور آتی ہے تو وہ یا بنو امیہ کی اطاعت کرتے ہیں یا بنو عباس کی اطاعت کرتے ہیں پس جہاں پر مؤمنین ہیں یا جہاں اکثریت میں ہیں کیونکہ ہمارا فقی اہل بیت علیہ السلام کا تابع ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے لئے بھی رحمت ہوتا ہے لیکن جہاں پر ہم اقلیت میں ہیں وہاں پر ولایت فقی کا وہاں پر ولایت فقی کی ڈیمانڈ کرنا در حقیقت بنو امیہ اور بنو اس ابباس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کے برابر ہے تو اس مسئلے میں تو ہم نے اس کو کلیر کر دیا اب یہاں پر کلیر رہے کہ دو قسم کے گروہ کہ جو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی نہیں ہیں انہوں نے پبلک کو تمام مومنین کو پریشان کیا ہوا ہے ان کے پاس پیسہ بھی بے تہاشا ہے ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ازاداری کا ٹھیکے دار کہتے ہیں اہل بیت کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں سب سے بڑا اپنے آپ کو شنیوں کا چیمپین سمجھتے ہیں ایک وہ گروہ ہے جو اپنے آپ کو انقلاب کا مالک سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح معنی میں دیندار اور صاحب فکر سمجھتے ہیں ان دونوں گروہ کا پرابرم یہ ہے کہ بہت جذباتی ہیں بہت کم عقل ہیں ان دونوں گروہ کے پاس جو علماء ہیں وہ شوڑ شرابے کے عدوار سے تو بہت آگے ہیں یعنی ایک کے پاس ذاکرین اور ایک کے پاس علماء لیکن علمی عدوار سے بہت کم ہیں وہ شو آف ان میں زیادہ ہے اور حد یہ ہے کہ ان دونوں کا جو ایک پرابرم ہے اس کی جانے توجہ دلائیں ایک کا کام ہے شیعوں کو کبھی مخالف اعزاداری کہنا کبھی مقصر کہنا کبھی دشمن اہل بیت کہنا دوسرے کا کام ہے کہ مومنین کو علماء کو ہمیشہ جو ہے وہ زدہ انقلاب بنانا کسی کا جاسوس بنانا کسی کا ایجنٹ بنانا بالکل جیسے کہ دین کی فکر نہیں ہے تمام دین کی فکر انہی دو گروہ کے پاس ہے تمام اعزاداری کی فکر انہی دو گروہ کے ہاتھ میں ہے باقی جتنے ہیں سب ملحد ہیں بیکار ہیں لیکن یاد رکھیں یہی دو گروہ جو پوائنٹ ون بھی جن کی پاپولیشن نہیں ہیں انہوں نے سب کو ڈسٹرپ کیا ہوا اور مومنین کو جائیے ان لوگوں کو بلکل نگلیٹ کریں ان کی پوسٹٹ کو بلکل نگلیٹ کریں ان کو بلکل ڈسکس نہ کریں لیکن بلا شک ہم لوگوں کبھی نہ کبھی ان کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے تو یہی بلکل ابھی ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو کلیئر کریں آپ ڈالتے ہیں پھر اگر آپ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی ایشو اگر اٹھتا ہے کہ جس مشنیوں کے لئے جو پرابلم ہو عقیدتی عدوار سے نظریاتی عدوار سے یہ دونوں گروہ کبھی کچھ نہیں بولتے چاہے وہ ٹی وی پہ جیسے کہ کبھی کچھ پرابلم ہوئے تھے کبھی کچھ نہیں بولتے مثال کے طور پر یہ ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے موضوع لیاوائے سید کا یا موضوع لیاوائے قمازنی کا یا موضوع لیاوائے مثال کے طور پر ازاداری کا دوسرے میں موضوع لیاوائے مثال کے طور پر سیاست کا حالات حاضرہ کا ولایت فقی کا اب اگر آئمہ کی بھی توہین ہو جائے دونوں گروہ کچھ نہیں بولتے کبھی بھی آئمہ کا دفاع نہیں کرتے ان دونوں گروہ کے جو شدت پسند افراد ہیں ان کی اگر آپ پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں آپ کو کہیں پر بھی یہ شیعت کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ ان میں ایبیلیٹی نہیں ہے یہ فقط پرابلم میکر قسم کے لوگ ہیں یہ دفاع شیعت کا کر ہی نہیں سکتے ان کا متعلیہ ہی نہیں ہے انہوں نے قوم کو مصروف رکھا ہوا ہے ایک ٹھیکے دار بن گیا ہے ازاداری کا ایک ٹھیکے دار بن گیا ہے انقلاب کا اور ولایت فقی کا اب یہ ذہن میں رکھیں ایک دوسری خصوصیت ان میں یہ ہے کہ یہ دونوں علماء اور مراجع کے خلاف ہیں وہ کیسے تو آپ کو تاجب ہوگا یہ جو پورا ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا ازاداری کا چیمپین سمجھتا ہے تو آپ دیکھیں یہ تمام علماء کی توہین کرتے ہیں کھل کے یہ جو دوسرا ٹولہ ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا یہ اکثر علماء کی توہین کرتے ہیں لیکن جن کی حمایت کرتے ہیں ان کی بھی یہ توہین کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک خاص طریقے سے جس کے جارے ہمارے بعد استادوں نے توجہ دلائی تھی کہ انقلاب کے مخالف دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو مثال کے طور پر دھماکے کرتے تھے یا انقلاب کو نقصان پہنچاتے تھے یا باہر ہیں یا اندر ہیں اور ایک وہ ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انقلاب کی توہین کرتے ہیں انقلاب کی مخالفت کرتے ہیں کس صورت میں کہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں جس سے دوسرے افراد کو ایکسپلائٹ کیا جائے مثال کے طور پر دیگر مراجع کی توہین کی جائے نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کے چاہنے والے ماننے والے یا مقلدین جو ہیں وہ انقلاب کی یا رہبر معظم کی توہین کریں گے پس یہ جو گروہ آپ کو نظر آتا ہے رہبر رہبر کرتا ہوا تو مطمئن ہو جائیں کہ مقام معظم رہبری ان کی باتیں نہ کی جائیں میں قطعا ایسا نہیں ہوں لیکن یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ القاب ان کو دے رہے ہیں مثال کے طور پر علیہ زمان حسن زمان حسین زمان تو اس بارے میں تو بہت بات کیلئے ہے کہ اس سے عام طور پر لوگ اسپلائٹ ہوتے ہیں بجائے ان کی طرف دار ہونے کہ ان کو مخالف بنانے کا کام دیا گیا ہے اس میں بھی شک نہیں علیہ زمان حسن زمان حسین زمان ہمارے عدبار سے صرف اور صرف اور صرف امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس ہے باقی جتنے بھی مراجع گزشتہ تھے چاہے وہ آغا برجردیوں آغا حکیم آغا خونی ہیں امام خمینی آغا عراقیم چاہے موجودہ ہیں آغا وید آغا سیستانی آغا سیستانی یہ سب کے سب نہ علیہ زمان نہ حسن زمان نہ حسین زمان یہ سب کے سب خدمت گزاران امام زمان علیہ السلام ہے کہ خدا ون تبارک وطالعہ ان سب کی سیرت و سنت پہ چلنے کی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں نے قوم کو ڈسٹرپ کیا ہوا ہے پیسہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے یہ کوئی تعمیری کام نہیں کرتے انہوں نے مختلف طریقوں سے شیعوں کی رشد و نمو کو تقلید کو روک دیا ہے تبلیغ کو معذرت روک دیا تو اسی قسم کے افراد عام طور پر کسی نہ کسی موضوع کے اوپر ایک پروپگنڈا کرتے ہیں تو ہم نے سیسو کلیر کر دیا کہ آغای شہید نمر بلا شک جو ہے وہ تمام علماء مراجعہ کا احترام کرتے تھے لیکن ساتھ میں ان کے بھی طرف دار تھے تو ہم نے اس جانب توجہ دلائی کیونکہ یہ ان کے طرف دار ہیں اور ان کے ہر طرف دار کو ایسے کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اب حالات خراب ہو گئے ہیں مثال کے طور پر کسی کے اگر فوٹو مل جاتی ہے تو فوراں کہتے ہیں ایم آئی سکس کا جبکہ یہ بات بہت عام ہے کہ تمام مراجعہ کی فوٹوز جو ہیں وہ تمام مراجعہ اس کے ساتھ ہیں اب اگر ہر فوٹو کو ہم اسی ایسے اس کریں کہ یہ بھی بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ بھی بیٹھا ہوا ان کے ساتھ پس یہ بھی ایسا ہے یہ بھی ایسا ہے پس ایک چیز اور کلیر کر دیں ممکن ہے برا لگی ممکن ہے کہ بری لگی مثال کے طور پر بعض مراجعہ کے اعترافی ہیں ممکن ہے غلط ہوں اب جیسے کہ لندن میں یہ یاسر الحبیب ان کے کام جو ہیں وہ توہین والے قطعن غلط ہیں سو فیصد غلط لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی کرا رہا ہے اور اسی پہ ڈالے جائیں یہ بھی غلط ہے مثال کے طور پر اس وقت نو محرم کو جو ہے وہ میچ ہو گیا کہ یہ آگا خامنائی پہ ڈالا جائے ممکن ہے توجہ نہیں ہوئی اتنا بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہو گیا تمام علماء براجعہ نے مخالف اس کی مصمت کی کہ کیا ہوا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ کبھی کبھی شدتیں بھی ہو سکتی ہیں ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کر اتنا شور نہیں مچانا چاہیے کوشش کرنی چاہیے تعمیری کام ہو خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصاً امام زمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے